اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الروم آیت نمبر گیارہ سورت الروم کل کے درس میں سورت الروم کے پہلے ربوں میں اس سورت کی وجہ تصمیع کا ذکر تھا وہ رومیوں کا مغلوب ہونا اور پھر اس کے بعد چند سالوں میں ان کے غالب آنے کی پیشنگوئی کا ذکر تھا اور یہ پیشنگوئی غزوے بدر کے موقع پر پوری ہوئی تھی اس کے بعد علج علشانو نے زمین و آسمان کی پیدائش کے متعلق ذکر کیا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اظہار حق اور ایک وقت کے مقرر کے لئے پیدا کی ہے آج کی جو آیات ہیں یہ بھی پہلے رکو میں مشرقین کے بارے میں کہ کل قیامت میں جب میدان سجے گا تو یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اب تو انہیں امیدیں توڑ بیٹھیں گے کہ ہم جو کر کے آئے ہیں ہم لوگ تو قیامت کے سرے سے منکر تھے یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور پھر جن شریکوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے ان کی عبادت کا بھی انکار کر لیں وہ ان کے منکر ہوں گے یہ ان کے منکر ہوں گے امان والے باغات میں ہوں گے مسرور ہوں گے خوشکرم ہوں گے کافر جو ہے وہ عذاب میں مقتلا ہوں گے اور اس کے بعد آیت بغلے رکو پڑھا گیا ہے اس میں ساری قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے اللہ یبدع الخلق سمم یعیدو اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والے ہیں سمم یعیدو پھر اس کا عیادہ بھی کریں گے پھر اس کو دوبارہ پیدا کریں گے سمم علیہ ترجعو تو دوبارہ پیدا کریں گے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤں گے یہ سابو کتاب کے لئے وَيَوْمَ تَقُوا مُسَا اور جس دن قیامت قائم ہوگی يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ تو مجرم مایوس ہو جائیں گے آس توڑ بیٹھیں گے وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَقَائِهِمْ شُفَاعَ وہاں ان کے پاس نہیں ہوگا کوئی شریک سفارشی جو یہاں دنیا میں جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے تھے جب عذاب میں مقتلا ہوں گے شفاہ ان کے پاس کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کوئی سفارشی کر سکے اور ان کو چھڑا سکے وَقَانُ بِشُرَقَائِهِمْ كَافِرِينَ اور یہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاح اور جس دن قیامت قائم ہوگی يَوْمَ اِذِنِ يَتَفَرْلَقُونَ اُس دن سارے لوگ جدا جدا ہو جائیں گے بکھر جائیں گے گرو گرو ہو جائیں گے ایتر ایمان والے الگ ہو جائیں گے کافر الگ ہو جائیں گے فَأَمَ الَّذِينَ آمَنُوا بَارَلْ وَلُوْ جُو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور نیک عامال کرتے رہیں فَهُمْ فِي رَوْزَةٍ يُخْبَرُونَ پس وہ لوگ باغات میں ہوں گے يُخْبَرُونَ وہاں ان کو انام دیے جائے گا وَأَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور بارل وہ لوگ جو قابل ہوئے وَقَذَّبُوا بِ آیاتِنا ہمارے آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مَحْذَرُونَ پس ہی لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْبِحَانَ وَلَوَ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِئِهُمْ وَحِينَ تُزِرُونَ مفصیل فرماتے ہیں کہ یہ دو آیات میں نمازوں کے پانچ اوقات کی طرف اشارہ ہے ایسے تو نمازوں کے اوقات کا ذکر نہیں ہے لیکن اشارہ دیا گیا ہے اس میں فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس پاک ہے پاک ہے وہ اللہ فَحِينَ تُسْبِحُونَ وَجِسْ وَقَتْ تُمْ صُبَہَ کرتے ہو شام میں مغرب رشاہ اور صبح کے اندر صبح کی نماز تین نمازوں کے ذکر اس آیت میں ہوگیا وَلَوَ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی ہی کیلئے تمام تعریف زمین و آسمان میں وَعَشِئًا اور پچھلے وقت میں اثر کی نماز میں طرف اشارہ فَحِينَ تُزْحِرُونَ وَجِسْ وَقَتْ تُمْ زُورَ کرتے ہو جو خرج الحی من المید وہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ نکالتا ہے مردوں سے مردے سے زندہ نکال دیتا ہے انڈہ ہے اس میں آپ دیکھیں کوئی جان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی نکال دیتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّتِ اور مردہ نکالتا ہے زندہ سے زندہ سے مریو چیز آیا وَيُخْرِجْ اَرْضَ بَعْدَ مُوتِحَا اور اللہ تعالیٰ زمین کو تر و تازہ رکھ دیتے ہیں تر و تازہ کر دیتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں بعد موتِحا اس کے بنجر ہونے کے بعد وَقَذَلَكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اس طرح زمین سے اللہ تعالیٰ چیزیں نکالتے ہیں اس طرح تم بھی زمین کے اندر سے ایسی نکلو گے وَمِنْ آیَاتِهِ قدرت کے دلائل مظاہر اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَكُمْ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِنْ تمہیں مٹی کے مادے سے پیدا کیا انسان کو اس کی بنیاد مٹی سے پیدا کیا سُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرُونَ پھر تم ہو گئے انسان یعنی پھر انسان کی شکل میں تنتیشی رون تن زمین پر چلتے پھرتے بن گئے وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اس کی ہی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَذْوَاجَا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیئے بیوی ہیں تمہاری بنا دیئے تسکنو اِلَيْهَا تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دیئے تمہارے درمیان یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اِنْ نَفِي ذَلِكَ الْاَعَيَاتِ پیشک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے لِقَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ جو تفکر کرتی سوچ و بیچار کرتی یہ دنیا ایک خیل کو تماشا نہیں ہے یہ آخرت کے لیے ایک خیلتی ہے یہ دنیا ایسا اتفاق نہیں کہ ایک دماغہ ہوگئے اتفاق سے دنیا موجود میں آگئی پھر اتفاق سے اس میں انسان آگئے اتفاق سے انسان کی جوڑے بن گئے مرد اور دو ہوگئے انسان سے اتفاق سے ان دونوں کی آپس میں محبت ہوئی اتفاق سے اسی جی پر آگے نسل چلتی ہے یہ سارے اتفاقات ایسے فضول ہیں یہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک اندازے سے ایک تبدیر سے بلکل بقاعدہ مقرر کیا ہر چیز کو یہ اتفاقات اتنے مسلسل نہیں ہوتے ہزارے اتفاقات اکھٹے ہوگئے ہوں جانا ہم ان آیاتی یہ اسی کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے خلق السماوات والارض زمین آسمانوں اور زمین کی پیدائش وختلاف السنتکم مالوانکم اور تمہاری زبانوں کی اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یعنی کوئی بندہ جو ہے عربی بور رہا ہے تو کوئی انگلیش ہے کوئی اردو ہے کوئی پشتو ہے یہ زبانوں کا جو اختلاف ہے لغت کے اختلاف زبان کے اختلاف طرز کا اختلاف یہ اللہ تعالی کی جو ہے یہ نشانیوں میں سے وعلوانکم اور تمہاری رنگوں کو اختلاف کئی پہ گورے ہیں کئی پہ گندمی رنگیں کئی پہ کالے ہیں رنگوں کو اختلاف صورتوں کا اختلاف یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ان نفیذہ لکھالا آیات بے شک اس میں البتہ بہت سے نشانی ہے للعالمین دانشمندوں کے لیے جاننے والوں کے لیے اور من آیاتی ہی اللہ کی آیات میں سے نشانیوں میں سے مناوکم باللیل ایک نشانی تمہارا رات کو سونا بھی ہے ونہار اور دن کو دن اور رات میں دن میں کیلولا رات میں جو انسان آرام کرتا ہے نین ایک لمبی لیتا ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے کیسے انسان بحث و حرکت ہو جاتا ہے رات کو سوتا ہے اور صبح اسی سونے کے دعا نہیں انسان کروٹے بدلتا رہتا ہے انسان بالکل جو ہے اور جب نین پوری ہوتی ہے دماغ کے اندر سے اللہ تعالیٰ خود اس کو کہتے ہیں کہ اب اٹھ جاؤ یہاں سے اس کو انسان اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں تو اسی نین کے اندر ہی انسان کی ساری جسمانی جنب اس کے لیے چل رہی ہوتی ہے وَبْتِ بَا حُمْ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا اللہ کی فضل کو تلاش کرنا دن کی روشنی میں اللہ کی فضل کو اللہ کی روزی کو تم تلاش کرتے ہو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ان نفیذہ لکل آیات بشک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے لِقَوْ مِنْ اس قوم کے لیے اس محون جو سنتی ہو دلائل کو قرآن کو حدیث کو جو سنتے ہو اس کے لیے بڑی نشانی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ طرح تمہیں بجلی چمکتے ہوئے اللہ طرح تمہیں دکھاتے ہیں خوف و تمہہ خوف و تمہہ امید کی وجہ سے جب انسان اس بجلی کو کڑکتے ہوئے دیکھتا ہے بادلوں کے اندر ایک طرف انسان کو خوف آتا ہے کہ ایسے نہ ہوں کہ یہ بجلی اس کے اوپر گھر جائے دوسری طرف سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہ بجلی کی کڑک ہے تو بارش ہوگی جس کی وجہ سے فستے بہتر ہوں گی اللہ تعالی رزق کے اسباب مہیہ فرمائیں گے تو خوف و تمہہ دونوں طرح جو ہوتا ہے اس کے اندر وَيُنَزْزِلُ مِنَا السَّمَاءِ مَا اللہ اوپر سے پانی نازل کرتے ہیں فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَ بَادَ مُوتِهَا اس کی وجہ سے اللہ تعالی زمین کو تر و تازہ کر دیتے ہیں بَادَ مُوتِهَا اس کے بنجر ہونے کے لئے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْأَعَيَاتِ بے شخص میں بہت سی نشانی ہے لِقَوْمِنْ اس قوم کے لئے یا قلون جو عقل رکھتی اور من آیاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ کہ جس سے زمین و آسمان کو تھام کے رکھا ہوا ہے آسمان کو گھرنے نہیں دے رہا زمین کو بھی نہیں گھرنے دے رہا ہم کہتے ہیں زمین ایک خلا کے اندر ہے اور خلا کے اندر دیکھیں اگر ہم ایک پتھر کر ماریں تب ہی وہ گرتا ہے تو زمین کے بھی تو اپنا ایک وزن ہے تو زمین کس چیز کی اوپر ٹھیرے ہوئی ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں گرنے نہیں دے رہا جس طرح آسمان بلکل گول ہے اس کے اندر یہ چیز خلا کے اندر گردش کر رہی ہے تو زمین تو کس چیز نے تھاما ہوا ہے ایک تو یہ نا کہ زمین کے اندر کشش ہے کشش سکل ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان اس کی اوپر باقی چیزیں ہم جو ہے وہ زمین کی اوپر ٹھیرے ہوئی ہے تو زمین خود کس چیز کی اوپر ٹھیرے ہوئی ہے یہ اللہ ہے جس نے زمین کو اس طرح تھاما ہوا ہے اپنی گردش کے اندر بھی اور زمین کو تھاما ہوا بِعَمْ اِزَادَ آَكُمْ دَعْوَطًا مِنَ الْعَرْضِ پھر جب اللہ تمہیں بلائے گا آواز دے گا پکارے گا تمہیں ایک پکار من الارض زمین سے اِذَاَنْ تُمْ تَخْرُجُونَ تم اس وقت نکلو گے زمین سے جب اللہ تعالیٰ مورد کے بعد قیامت جب ہوگی جب اللہ پھر پکارے گا تمہیں تو پھر تم زمین جسارا نکلو گے وَلَهُمَنْ فِسْسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اسی کی ہی بادشاہت ہے اسی کا سب کچھ ہے جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے وَالْعَرْضِ اور زمین میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے قُلُّ اللَّهُمْ قَانِتُونَ سارے کے سارے انسانوں جانداروں سارے کے سارے لہو قانِتُونَ اسی اللہ کے لیے ہی قانِتُونَ آجز ہیں تابدار ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقِ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس طرح مخلوق کو پیدا یہ پہلی بار سُمَّ يُعِيدُ پھر اللہ اس کا اعادہ کریں گے اس کو دوبارہ پیدا کریں گے وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهُ اور اللہ پر یہ بات بہت زیادہ آسان ہے ایک ہوتا ہے آسان احوان اس میں تفضیل کا سیغہ ہے یعنی یہ اللہ پر یہ بات بہت زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ دوبارہ پیدا کرنا وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى اسی کے لیے بہترین مثالیں فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان وَالزمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ ہی غالب نہائیت حکمت والے